دنیا رنگ برنگی میں پیش ہیں آج کی کچھ دلچسپ خبریں ٹرمپ کے گھر سے ایک ودیشی دیش کی پرمانوں شمتہ سے جڑا ایک سمویزن شیل دستاویز بھی برامت ہوا ہے ایف بی آئی نے ہاتھ اگس کو پور راشپتی کے فلوریڈا آواز پا چھاپا مارا تھا پورو امریکی راشپتی ڈونال ٹرمپ کے لئے فلوریڈا آواز سے زب کیے گئے جو ورگ کرد دستاویز ہیں ان میں سے ایک ودیشی دیش کی پرمانوں شمتہ اور سین شکتی کا بھی علیت کیا گیا ہے ایک رپورٹ کے انسار امریکہ کے پرمک اخبار دا واشنگٹن پوسٹ نے معاملے سے پریجت اگیات سوتروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ڈونال ٹرمپ کے مارے مارے لاغو آواز سے ملے کچھ دستاویز اتنے ورگی کرد ہیں کہ صرف راشپتی ان کے پاس پہنچ ہے کیبنٹ یا قریبی کیبنٹ ادھکاری انہیں سرکاری ادھکاریوں تک بھی وہ پہنچنے کے لئے انہوٹی لینا پڑتی ہے اخبار نے اس دیش کا نام نہیں لیا ہے جس کی رکشہ اور پرمانوں شمتہوں کا دستاویز میں علیک کیا گیا تھا واشنگٹن پوسٹ کے انسار دستاویزوں کو سامانے شیرش گپت منظوری کے بجائے جاننے کی افشکتہ کے آدھار پر وشیش منظوری کی افشکتہ ہوتی ہے رپورٹ میں اس بات کا کوئی بیوران انڈیا گیا ہے کہ اتی سمویدن شیل دستاویز کہاں پائے گئے ہیں یا پور راشپتی کے آواز پر کس طرح کی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے جس کا استعمال نجیس ادھکیوں کے کلپ کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے ٹرنالڈ ٹرمک کو بڑھتے قانونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑھا ہے کیونکہ نیائے بھاگ نے کہا ہے کہ پور راشپتی دوارہ ہوا کے کلپ جانکاری کے سمبھاوید دوریپیوک کی چل رہی اف بی آئی جاج میں شیرش گپت دستاویزوں کو سمبھاوطار روک دیا گیا تھا جب ایف بی آئی ایجنٹوں نے آٹھ اگس کو مارے لاغو ریزارٹ کی تلاشی لی تو انہیں دستاویز اتنے سمبھے دشید ملے کہ ایف بی آئی پرتی خفیہ عدی کاریوں اور ڈی جی او نے ایک عدی کارک عدالتی فائلنگ میں کہا کہ وکیلوں کو کچھ دستاویز کی سمکشہ کرنے کی عنومتی دینے سے پہلے اترکت انومدن کی بھی آشکتہ ہے دونالڈ ٹرم کے آواز پر ایف بی آئی کی شاپ ایماری اچھے ورگر کرتی ریکارڈ کی سمکشہ کے بعد جب پور راشپتی نے جنوری میں راشتی ابھی لیکھا گار اور ریکارڈ پر شاہستن کو دستاویزوں کو آگے پیچھے کرنے کے بعد دستاویزوں کو سوب دیا تھا جنوری دوہزار اکیس میں وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد دونالڈ ٹرم ایک جاج کا سامنا کر رہے ہیں انہوں پر انہوں نے سرکاری ریکارڈ نش کر دی ہیں جن میں کئی ورگ کرت دستاویز بھی ہیں جو ان کے آواز سے پائے گئے ہیں ایک جاپانی آدمی جو کچھ نہ کر کے کماتا ہے پیسہ مول روپ سے میں خود کو قرائے پر دیتا ہوں شوزی مومی روٹو کہتے ہیں کہ نوکری کو کچھ لوگ ایک سپنے کی نوکری کے روپ میں دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ نہیں کرنے کے لیے مقتان کرنا پڑتا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں اور میں کماتا ہوں رائٹرز کی ایک ریپورٹ کے انوصار اور تیسور شیئے ٹوکیو نوازی گراہکوں کے ساتھ جانے کے لیے پرتی بھوکنگ دس ہزار ین یعنی اکتر ڈالر چارج کرتا ہے اور کیول ایک ساتھ ہی ہے شوزی موٹو کہتے ہیں کہ مول روپ سے میں خود کو قرائے پر دیتا ہوں میرا کام وہ ہے جہاں میرے گراہک چاہتے ہیں کہ میں رہوں اور وشیش روپ سے کچھ نہ کروں شوزی اپنے دبلے شریر اور آکرشک اپستیتی کے ساتھ ٹویٹر پر ان کے لگ بک دھائی ملین فالوورز ہیں جہاں انہیں اپنے ادھیکانج گراہک ملتے ہیں ان میں سے لگ بک ایک چوتھائے ریپیٹ گراہک ہیں جبکہ ایک کلائنٹ نے انہیں دو سو ستر بار کام پر رکھا ہے اس کی نوکری اسے ایک ایسے آدمی کے ساتھ ایک پارک میں لے گئی جو ایک آری پر جھولنا چاہتا تھا ایک بار وہ ٹرین کی کھڑکی سے پورن اجنبی کے لیے لہر آیا تھا جو چاہتا تھا کہ اسے جانے دیا جائے کچھ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوزی کچھ بھی کرے گا اس کو ایک بار ایک فریس کوز اس تھان لندرت کرنے اور کمبوڈیا جانے کے پرستاؤں کو ٹھکرا دیا تھا جبکہ سیکس کے لیے بھی اس نے یہی کیا تھا پچھلے ہفتے ایک ستائیس ورشی ہے ڈیٹا وشلشک شو جی جو ساڑھی پہنے ہوئے تھے ارونہ چدرا کے پاس بیٹھ کر چائے اور کیک پر باتیں کر رہے تھے ارونہ بھارتی یہ پوشاک پہن کر سازنے کی روپ سے باہر جانا چاہتی تھی لیکن انہیں ڈر تھا کہ ان کے دوستوں کو شرمندگی ہوگی اس لیے انہوں نے شو جی کی مدد لی انہیں نے کہا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ مستی کرنا چاہیے لیکن بھارے کے یعنی شو جی مورو موٹو کے ساتھ مجھے بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی شو جی اس نوکتی سے پہلے ایک پرکاشن کمپنی میں کام کرتے تھے اور انہیں اکثر کچھ نہیں کرنے کے لیے پھٹکار لگائی جاتی تھی انہوں نے کہا کہ مجھے آشچر ہونے لگا کہ کیا ہوگا یدی میں گراہ کو سیوا کے روپ میں کچھ نہیں کرنے کی اپنی شمتہ کی پیشکش کرتا ہوں تیرتی ریفٹریٹر میں شرمن لینے والے مچوارے کو گیارہ دن بعد بچایا گیا برازیل سموندر میں تیرتی واشنگ میشین کے گیارہ دنوں تک بیٹھے ایک مشوارے کو بچاؤ کرمیوں نے بچایا جس سے چمتکار کہتے ہیں چوالیس ورشی ہے رومالڈو میسیڈو روڈکس جولائی کینٹ میں برازیل کے اتری راج اماپا کے پاس سمندر میں پائے گئے تھے ان کے پاس تیس فٹ لمبی لکڑی کی نو تھی ان کا گنتب تا لا میرو فرنچ گویانہ سے دور ایک چھوٹا سا دیویپ ہے جہاں وہ مشلی پکڑنے جا رہے تھے لیکن اچانک ان کا سامنا پانی کی بھیانک لہروں سے ہوا یہ ہے کہ رومالڈو توتے سے انجان تھے اور انہیں نے گاڑے میں بیٹھ کر اپنی جان بجائی کچھ دیر بعد نہ اٹھو گئی لیکن وہ فریج میں تیرتے رہے اس دوران وہ کھانے پینے سے ونچت رہ گئے لیکن گیارہ دنوں میں ان کا وزن دس پاؤنڈ کم ہو گیا میں نے سوچا تھا کہ میں یا تو مرنے والا ہوں یا اس پانی میں شار کا شکار بن جاؤں گا رومالڈو نے کہا کہ وہ بھوک سے زیادہ پیاس سے تڑپ رہتے پھر گیارہ آگست کو کچھ مشواروں نے دیکھا اور اسے ایک ناؤں میں بٹھا کر اس نام تٹ پر لے آئے رومالڈو کی تبچہ جل گئی ہے اور ان کے کپڑے پھٹ گئے ہیں رومالڈو جیوت رہنے کے لیے بہت خوش ہیں اور اس کے ایک چمتکار کہتے ہیں انہیں پونہ جنم کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب کسی نے انہیں فون کیا تو ان کی نظر دھن لی ہو گئی لیکن انہوں نے ہاتھ ہلا کر پوری طاقت سے مدد مانگی ڈاکٹروں کے مطابق رومالڈو کے حوصلے بلند تھے اور انہوں نے ان تک ہار نہیں مانی چودہ سال کے لڑکے نے ایک گھنٹے میں سلجائے انٹیلیجنس ایجنسی کا رہاست خفیہ ایجنسی نے کہا کہ وہ لڑکے سے سمپرک کر رہی ہے اور اسے نوکری کی پیشکش کرے گی آسٹریلیا کے ایک چودہ سالہ لڑکے نے ایک چاندی کے سکے پر سنکھیاؤں اور ایکشنوں سے جڑے سب سے کٹھن کوٹ کو خفیہ اور سائبر سرکشہ ویششہ کو دورہ محض ایک گھنٹے میں حل کر لیا ہے آسٹریلیا میں ویدیشی خفیہ سے جڑی ایک سائبر سرکشہ ٹیم نے پچاس پیسے کا ایک سمارک سکہ جاری کیا تھا جس پر کوٹ کے پاس اس طرح لکھے تھے اور تسمینی آئی لڑکے نے پہلے کے چار اس طرحوں کو کے والے گھنٹے میں حل کیا تھا حالانکہ اس کا پانچویں سرکشہ بہت کٹھن ہے جسے ابھی تک کوئی حل نہیں کر پایا ہے اس گروار کو آسٹریلیا ہی سنگل نیدیشالے نے اپنے پچھترمی ورشگارٹ کے حسر پر سکہ جاری کیا ہے اس کے پیٹ پر ایک پانچ اس طریقے پہلی کوٹ تھی جس میں کشور لڑکے نے چار اس طرحوں کو سمجھایا تھا یہاں تک کے وششگیوں کوڈرس کو بھی آسٹریلیا سکھت کر دیا تھا کیونکہ یہ اتنی کٹھنی چنواتی تھی جس کو ابھی تک کوئی حل نہیں کر پایا تھا صبح پونے آٹھ بینے سکھے کے دونوں کناروں کی ایک وستر چھوی جاری کی گئی اور جنتہ کو پہلی کو حل کرنے کے لیے ایک فارم برنے کے لیے کہا گیا اور آسٹریلیا روپ سے ایک چودہ ورشی لڑکے نے ایک گھنٹے کے بھی تری جواب دیا اور لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا بھارت میں عجیب و غریب گھٹنا ہوتی جاری ہیں حالی میں بھارتی شہر ناندر میں ایک عجیب گھٹنا ہوئی جہاں پتی نے اپنی پتنی پر رات کو کھانے کے لیے بریانی نہیں بنانے کے لیے چیخ چلایا اور کہا کہ اگر آپ رات کو کھانے کے لیے بریانی نہیں بنا سکتی تو آسپتال جانا ہوگا یہ کہہ کر اس نے اچانک چاہخو نکال لیا اور اپنی پتنی کو گھائل کر دیا بھارتی ریپورٹ کے انوسار یہ گھٹنا ناندر شہر میں اکتیس اگس کی رات کو سمع ہوئی جب عاروپی وکرم نشے کی حالت میں گھر آیا اور بریانی نہیں بنانے پر پتنی سے جھڑڑنے لگا بعد میں عاروپی نے پہلے پتنی کو پرسراریت کیا اور پھر چاہخو سے گھائل کر دیا پولیس ادھکاریوں کہنا ہے کہ عاروپی وکرم نے اپنی پتنی پر بھی چاہخو سے وار کیا اسے گھائل کر فرار ہو گیا ہے آس پاس کے لوگوں نے گھائل میں لبا اسپطال پہنچا دیا ہے